ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ابھی نوٹنگم سے لنڈن جا رہا ہوں اور میں کیوں جا رہا ہوں وہاں کیا ہوگا میں آپ کو آگے جا کر لنڈن میں بتاؤں گا آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ آج کا دن کیوں مہتپون ہے اور میں کیوں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں یہ صرف میرے لئے نہیں ہے بلکہ ان تمام ہزاروں لاکھوں ساتھیوں کے لئے بھی ہے جو اس پوری دنیا میں ہے تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے تو دوستو ابھی ہم لنڈن میں آ چکے ہیں آج ہم یہاں لنڈن کیوں آئے ہیں یہ آپ کو بتا دوں کہ لنڈن میں ہولیوڈ فلم اوریجن کی سکریننگ ہے اور اسی کے سلسلے میں میں یہاں آیا ہوں تو ابھی کچھ دیر میں میں وہاں پہنچوں گا اور آپ کو بتاؤں گا وہاں کا اور نجارہ کی فلم کیسی ہے جن کے بارے میں بھی کچھ اور باتیں کروں گا اور ساتھ ہی وہاں آنے والے کچھ اور لوگوں سے بھی میں آپ کو ملانے کا رہاز کروں گا تب تک آپ لنڈن کا نجارہ دیکھیں کچھ اور ساتھ کی توڈاو کچھ Kai کچھ تو دوستوں یہ آج کھا دن بہت ہی خاص ہے کیونکہ کل 26 جنوری ہے جو کہ ہمارا ریپبلک پہ ہے اور میں آپ سبھی کو گندھنٹر دیوز کی ہاردک شکرم مرنہا ایک پریشت کرتا ہوں تو گندھنٹر دیوز کے ٹھیک ایک دن پہلے لندن میں پہلی ہولی وڈ فیلم اوریزن کا کی جو ہے سکریننگ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے یہ پہلی ہولی وڈ فیلم ہے جو بھاو ساب دکٹر امبیٹ کر کو بڑے پردے پر دکھانے کا شہرک کر رہی ہے اور پھر یہ تو میں پھر دیکھنے کے بعد اور بتا پاؤں گا آپ کو کسی ہے اس طرح سے بدھوں کو خاص کر بھارت سے جڑے جاتیے بدھے ان کو اٹھایا گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں تو ابھی ہم آ گئے ہیں اس جگہ پر یہ علاقہ ہے سوہو کا چینٹرل لنڈن میں اور یہ سوہو سکریننگ گھومس ہے یہاں پر اوریزن فلم کی سکریننگ ہو کی اور ابھی آدھا گھنٹہ ہے شروع ہوتے تو ابھی ہم اور یہاں پر پھوڑا گھومیں گے اس کے پاس اس سوہو سکریننگ روم میں آئیں گے اور پھر فلم دیکھیں گے ابھی یہاں ویٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر سب پھوڑا ہے تو ابھی میں سوہو کے اندر آ چکا ہوں اور ابھی دس سے پندرہ میٹ کے پیچ میں ہماری فلم شروع ہونے والی ہے اوریزن اور اوریزن جب سکرین ہو کی تب میں آپ کو کچھ حصوں کو ریکوڑ کر کے بتاؤں گا اور فلم کے بعد دیکھنے کے بعد جو میرے بچار ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے سیئل کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے سوہو روم یہاں بہت سارے فلم سکرین ہوتی ہے موسیقی 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 فلم موسیقی آپ کو بتا دوں کی فلم جو ہے بہت زیادہ ایموسا ہے ایک سو پیتیس منٹ کی فلم اور تمام چیزیں جو آپ کو دیکھنے کے لئے دیکھیں یہ جو کارس سسٹم ہے وہ صرف انڈیا میں ہی دلی ہے نازی جرمنی سے لے کر امریکہ کس طریقے سے وہ اگزیسٹ کرتا ہے اس کو بہت بارکی سے دکھانے کا پریاس کرتی ہے میں سب سے یہ ہی پاؤں گا کہ جب بھی انڈیا میں یہ ریلیج ہو گیا تو سب اس کو دیکھنے چاہیے یہ فرسٹ جو اس طریقے سے بھارت میں بھارت میں جو اس کو دیکھنے کیا ہے گلوپل ڈسکرمیشن اور گلوپل ڈسکریسے سے جوڑتی ہیں سب کو دیکھنے کیا اب آگے تک کے لئے بس اتنا ہے ڈسکرمید ڈسکریسی جو؟ ڈسکریسی جو، کے لئے ، daha ڈسکریسی جو nie cr pell administration ڈسکریس الفائی •Pjunہ ڈسکریسی جو ڈسکریسی جو ڈسکریان بھ graphic موسیقی موسیقی